جنگیوں دکھی ہے یہ زی بھی افسردہ ہے دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے ٹائم گزرتا ہے چھ سال بیچ چکے ہیں یر ہے 2017 یہ زی اپنے جاپ میں بیزی ہے یہ بروڈکاسٹر بن چکی ہے یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے پر دوسری طرف کا محول کو زیادہ اچھا نہیں ہے بیڈ بوائی جن اور لیان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی بیڈ بوائی یزی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے پر لیان ایسا ہونے نہیں دے رہا لیمن بوائی بھی دھوکے باز نکلا کسی زمانے میں یہ لیان کا جگری دوست ہوا کرتا تھا پر اب یہ بیڈ بوائی جن کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے بیڈ بوائی جن تو چینگیو سے بھی ریونج لینا چاہتا ہے لو جی یہ بھی یہاں پہ پہنچ گیا اسے لیان نے بولایا ہے تاکہ دونوں مل کے یزی کو پروٹیکٹ کریں نیکسین میں ہم چینگیو اور یزی کو ساتھ میں دیکھتے ہیں دونوں چھ سال بعد مل رہے ہیں چینگیو انجرڈ ہے یہ چاہتا ہے کہ آج رات یہ یزی کے ساتھ رہے تاکہ بیڈ بوائی سے نقصان نہ پہنچا پائے یزی بھی مان جاتی ہے وہ اسے اپنے گھر میں رہنے دیتی ہے جب یہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا گھر سمیش ہوا پڑا ہے یہ ضرور بیڈ بوائی جن نے کیا ہوگا نیکس مورننگ جب لیان چینگیو سے ملنے آتا ہے تو تب ہی یہ جی وہیں پہ آ جاتی ہے لیان دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ یہ جی اسے نہ دیکھ پائے پر یہ تو لڑکی کو دیکھ سکتا ہے نا لیان وہاں سے چلا آتا ہے اسے بیڈ بوائی کو روکنا جو ہے چلیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر لیان نے کالج انٹرینس اگزیم کیوں نہیں دیا تھا دراصل بات یہ ہے کہ چھ سال پہلے جب بیڈ بوائی اور اس کا بھائی پلان بنا رہے تھے کہ وہ یہی کو انٹرینس اگزیم دینے نہیں دیں گے تو یہ بات لیان کو پتا چل گئی تھی اسے ہر حال میں ان دونوں کو روکنا تھا پھر جب دونوں بھائی لوگ جا رہے تھے تب لیان نے ان پہ اٹیک کر دیا تھا ٹینو پلیس اسٹیشن جا پہنچے تھے تب یانشی نے لیان کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ ریکنسیلیشن کر لے پر لیان نہیں مانا اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں بھائی جیل سے باہر نکلے تو یہی انٹرینس اگزیم نہیں دے پائے گی بس اسی وجہ سے لیان بھی اگزیم نہیں دے پایا تھا وہ کچھ دن تک جیل میں رہا تب اس نے سیکریفائس کر کے یہی کے فیوچر کو سیکیور کیا تھا پریزنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاخر لیان اور یہیزی کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تینوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں یہیزی ان سے بولتی ہے کہ آئندہ سے تم دونوں مجھ سے کچھ مت چھپانا سنو لیان مجھے یانشی نے سب کچھ بتا دیا ہے تم نے میری وجہ سے انٹرینس اگزیم نہیں دیا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ وہ پاسٹ کا حصہ ہے تم وہ سب کچھ بھول جاؤ کوئی نئی بات کرو یہیزی کو اپنی فرین جنمن کی یاد آگئی چینگیو اس کا نمبر ملاتا ہے دونوں سہلی باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی گڑ پڑ ہو جاتی ہے یہیزی کو جنمن کی کنڈیشن کے بارے میں پتا چل گیا ہے لیان اور چینگیو اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ نیکسٹے یہیزی جنمن سے ملنے ہاسپیٹل جا پہنچتی ہے دونوں بیس فرینڈز کافی سالوں بعد مل رہے ہیں جنمن کی حالت کو زیادہ اچھی نہیں ہے بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال بھی جڑ گئے ہیں اگر اس کا لک اچھا رہا تب ہی یہ بچ پائے گی اسی دن جنمن کی طبیعت بگر جاتی ہے ڈاکٹرز اس کی سرجری کرتے ہیں تھینک فولی سب کو صحیح رہتا ہے جنمن کی حالت اب خطرے سے باہر ہے یہ کچھ ٹائم میں ریکاور ہو جائے گی یہ بات جان کے سبھی فرینڈز خوش ہوتے ہیں جب یہ دنوں واپس جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی یہی کو ڈاکٹر لی کی کال آتی ہے وہ اسے بتانے لگتا ہے کہ تمہاری گرینڈماں میسنگ ہے تم اسے تلاش کرو تب ہی لیان کو بیٹ بار جن کی کال آتی ہے وہ بتانے لگتا ہے کہ یہی کی گرینڈماں کو میں نے کنیپ کر لیا ہے اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم تینوں فوراں سے میرے بتائے ہوئے جگہ پہ پہنچو اس کی یہ بات سنتے ہی یہی خوف زدہ ہوتی ہے انہیں جلدی سے وہاں پہ پہ پہنچنا ہوگا کچھ دیر بعد یہ تینوں بیٹ بوئی جن کے خوفیت ٹھکانے پہ پہ پہنچتے ہیں یہی پوچھنے لگتی ہے کہ میری گرینڈماں کہاں پہ ہے بیٹ بوئی تو بڑا ہی چلاک نکلا اس نے تو گرینڈماں کو کسی اور جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی دھکے باز لیمن بوئی کے کسٹڈی میں چہنگیو لیان اور یہی تو تو اس کی بچھائی ہوئے جان میں بری طرح سے پھرس چکے ہیں یہی بیٹ بوئی سے پوچھتی ہے کہ تم آخر چاہتے کیا ہو وہ بولتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں ان دونوں نے میری زندگی برباد کر دی آج میں انہیں دگنا درد فیل کرواؤں گا تم بس دیکھتی جاؤ چہنگیو چلاکے بولنے لگتا ہے کہ تمہاری فائٹ ہم دونوں سے ہے تو پھر تم اسے بیچ میں کیوں لا رہے ہو دم ہے تو خود سامنے آ یہ بات سون بیٹ بوئی اپنے بندوں سے بولتا ہے کہ مارو انہیں تب تک مت رکھنا جب تک یہ دونوں بے ہوش نہیں ہو جاتے دونوں بوئیز مار کھا رہے ہیں ان کی خوب پٹائی ہو رہی ہے بیٹ بوئی یہ جس سے بولتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی ہی ان کی بربادی کی اصل وجہ ہے گائز وارم اپ ہو گیا اب ان دونوں کے ساتھ کچھ ایکسائٹنگ کرتے ہیں بیٹ بوئی کا مور تو بڑا ہی اگریسیو ہے لگتا ہے کہ آج یہ ان تینوں کو نہیں چھوڑے گا یہ جس سے بولتا ہے کہ پہلے تو میں بھی تمہیں پسند کرتا تھا پر اب مجھے تمہیں ٹورچر کرنے میں مزہ آ رہا ہے پھر بیٹ بوئی سارا غصہ چینگیو پہ نکالتا ہے کہنے لگتا ہے کہ ارے میں تو تمہیں بھولی گیا تھا چلا بیٹا تجھے بھی مزہ جکھاتا ہوں یہ جی بیچاری رو رہی ہے دونوں بوئیز بیچارے مار کھا رہے ہیں کہانی تو دردناک ہو گئی تب ہی لیمن بوئی وہی پہ آ جاتا ہے اس کی غیر صحیح ٹائم پہ جاگی ہے اچھا ہوا یہ آ گیا خطرناک فائٹنگ شروع چینگیو بیٹ بوئی کو لادتے مارتا ہے وہ گر پڑتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہزی کو آزاد کرتا ہے لیان بے ہوش پڑا ہے یہزی کو اس کی فکر ہو رہی ہے او نو بیٹ بوئی تو اٹھ پڑا اس کے ہاتھ میں تو چاکو ہے یہ یہزی کو مارنا چاہتا ہے تب ہی چینگیو اس کے سامنے آ جاتا ہے بیٹ بوئی اس کے سینے میں چھرا گوم دیتا ہے لیمن بوئی اسے کابو کرتا ہے یہزی رو رہی ہے چینگیو نے اس کی جان تو بچا لی پر اب اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر میں نہ مرا تو تم مجھے چھوڑ کے کہیں مجھ جانا وہ بولتی ہے کہ اوکے میں نہیں جا رہی نیکس سین میں ہم ان کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں چینگیو کا آپریشن سکسیسفل رہا اس کی جان خطرے سے باہر ہے نیکس سین میں چینگیو لیان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے فیوچر پلانس کیا ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم اپنا خیال رکھو یہزی بھی آ گئی لیان وہاں سے چلا آیا اس کا مطلب تو یہ ہوا نہ کہ یہ ان دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا پھر چینگیو یہزی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے لائک کرتی ہو لڑکی مسکرا رہی ہے لگتا ہے کہ اس نے چینگیو کو چوز کر لیا ہے چینگیو ٹھیک ہو گیا ہے یہ یہزی کے ساتھ ہے آج یہ کچھ سپیشل کرنے والا ہے یہ یہزی کو رنگ پہناتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگا وہ ہس کے جواب دیتی ہے کہ ہاں سین تھوڑا سا رومانٹک ہو گیا فائنلی یہ دونوں ایک ہو گئے تین منت بعد ہوتا یہ ہے کہ یہزی کی گرانما مر جاتی ہے وہ دکھی ہے لیان یہزی کے ساتھ ہے وہ بولتی ہے کہ پہلے جو ہوا اس کے لیے سوری میں نے تمہیں غلط سمجھا وہ بولتا ہے کہ سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم فرینڈز تھے ہمیشہ رہیں گے یہزی کیا تم مجھے حق کر سکتی ہو دونوں چائلڈھوڑ فرینڈز ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ان دونوں کی جوڑی ہی اچھی تھی کاش یہزی اسے چوس کر لیتی خیر آگے بڑھتے ہیں یہزی اپنا سامان پہ کر رہی ہے یہ ابھی جان سٹی میں چینگیو کے ساتھ رہنے جا رہی ہے رات کو دونوں ملتے ہیں چینگیو کے ہاتھ میں وہی بریسلٹ ہے جو اسے بچپن میں یہزی نے دیا تھا کہانی کی ہیپی اینڈنگ تو ہوئی ہے پر مزا نہیں آیا کیا کر سکتے ہیں کبھی کبھی ڈیریکٹر لوگوں کی کھوپری سٹک جاتی ہے اور ہمیں یہ اینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کیا بولتے ہو دوستوں کومنٹ کر کے بتاؤ لائک شیئر سبسکرائب اور ہاں پیارا سا کومنٹ کرتے ہوئے جانا thank you so much for watching bye bye